اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی رحم جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلح پاؤ گے اب یہاں پہ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا اور کس کے ساتھ مانگنا وسیلے کے ساتھ مانگنا اب وسیلہ کس کو بنایا جا سکتا ہے اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا ان کے توسل سے بارگاہے عز و جل میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائے کرنا نہ صرف یہ جائز بلکہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ برہا ہے صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب لوگ قحت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس بن عبد المطالب رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے اور عز کیا کرتے عز یہ کرتے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سراب کیے جاتے بارش برسا دی جاتی اور کہت کو ختم کر دیا جاتا تو لہٰذا پتا کیا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے سے مانگنا یہ جائز نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ بھی ہے